بھی دیں گے لیکن ہر بات کا ایک اصول ہوتا ہے جب تک وہ بنیادی اصول آپ تیہ نہ کر لیں اس وقت تک بات آگے بڑھانے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اور ابھی جو تیہ کرنے چاہیے ون صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی میوٹ میرے بھائی پتہ نہیں آپ اس وقت کس دنیا میں ہیں کوئی پرابلم ہے آپ کو کوئی کیا مسئلہ ہے میوٹ اگر میرا مایک میوٹ بھی ہو سنائی تو مجھے دے گا میرے میوٹ سے کیا مجھے آواز ادھر سے نہیں آئے گی چلے بھائی اب کوئی بھی میوٹ نہیں اوپن کرے گا شاہ صاحب آپ تیہ کر لیں وقاص بھائی کے ساتھ جو رولز ہیں پھر اس کے مطابق بات کو چلائیں ہم سارے میوٹ کر لیتے ہیں جی وہ اپنا ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب اور وقاص صاحب کی دونوں کی گفتو جاری ہم میوٹ کا میں بھی نہیں بولوں گا جہاں پہ یہ دونوں کہیں ہوگا تو پھر اجازت لے کے ہم بیچ میں انٹرفیئر کریں گے ان دونوں کو بولنے دے ان دونوں کو بولنے دے تاکہ تاکہ بعد کسی نتیجے پر نکلے ٹھیک ہے نا اگر آپ سارے بولیں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا اب پہلے ڈاکٹر صاحب میں بات کرنی ہے کہ وہ مدہ رکھ لیں میں بات کرنی ہے کہ ابھی وقاص صاحب ہی سویسٹر رکھ دیتا ہوں انہوں نے ثابت کرنا ہے یہ بات تیہ ہو چکی ہے ایک منٹ یہ بنی سریل صاحب کو ایک بار ریپیٹ کرنی پڑے گی میں پیچھے بھی رکارڈنگ کرنے لگا تھا تو انہوں نے بیچ میں رکارڈ کرنی ہے ابھی جب آئے تو اسے رکوشت کیا ہے کہ یہ بات رکیٹ کیجئے گا کہ قرآن پاک میں سورہ تحریم میں جو ہے سٹارٹنگ میں اس میں یا ایوہ النبی سے مراد وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے جن کا ذکر بخاری شریف میں ہے یہ ایکسیپٹ کر کے اس کے بعد بیعث یہ چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلتیاں جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا تو چلیں جی اگر ان کو کوئی نظر آتی ہے یا کوئی یہ دکھا سکتے ہیں اتنی ہے جو پاور تو آ کے دکھائیں ہم انشاءاللہ جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں یہ بات ہے چلیں آپ کر لیں ریکارڈ ریکارڈ کر لیں دی دی وقا صاحب آگئے وقا صاحب آگئے وقا صاحب آگئے یہ اگر کبھی بولنا چاہیں تو زندگی کا کوئی پتہ ان کی حسرت جو ہے نہ صحیح رہے نہ جائے تو میری آپ سے بڑی بزارش ہے کہ اس میرے دوست کو ضرور بولنے دینا ہے تاکہ اس کا شکوہ لے کر دنیا سے نہ چلے جائے شاہ صاحب بس شاہ صاحب بس کر دے خدا کو جی بلکل جی میں بلکل جی دو لوگ مانتے ہیں یا ایوہ النبی سے مراد چناب محمد بن عبداللہ جو مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں جن کی وفاقری اور جن کا روضہ مبارک مدینہ میں بلکل وہی مخاطب ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ہاں وہ خاطب ہے کہاں وہ خاطب ہے یا ایوہ النبی کونسی جگہ پہ یا ایوہ النبی جدھر بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے شکریہ اب یہ نہ کہیں نا بعد میں کہ یا ایوہ النبی ایک جگہ پہ ہے تو ایک جگہ پہ لے لیا باقی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے ابھی ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا واقعی ہی ان پہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے اور اللہ ان کو کہہ رہا ہے تو انہوں نے اللہ کے حکم کی پارشائی جو ہے وہ کیسے ادا کی ہے چھے گئے ابھی ہمیں بکات سکرین بڑی کارلو آہا کر رہو کر لی سورة تحریم جی یہ آگے سورة تحریم اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے یا ایوہن نبی اے نبی لما تحرمو کیوں آپ حرام کرتے ہیں ما احواللہ لکا اس کو جو حلال کیا ہے اللہ نے آپ کے لئے تب تغی مرضات ازواجک آپ چاہتے ہیں رضا مندی اپنی بیویوں کی واللہ غفور الرحیم تو اللہ ادھر ان کو انتباہ کر رہے ہیں ایک چیز سے جو اللہ نے حرام کی ہے اور وہ اس کو کیا کر رہے ہیں حلال کر رہے ہیں اپنی ازواج کی رضا مندی کے لئے مطلب یہ کوئی غلطی نہیں ہے یہ ٹوٹلی جو ہے اللہ کا جو لاؤ ہے اس کے اگینسٹ ہو رہے ہیں اللہ ان کو تنبیہ اس پہ کر رہے ہیں جو اللہ کا لاؤ ہے جس میں وہ کیا کر رہے ہیں حرام کو حلال کر رہے ہیں جی ابھی جلتے ہیں دوسری آیت پہ ایک آیت کو تنبیہ کر رہے ہیں جی جی اسی کو تنبیہ کر رہے ہیں نا کسی ایک آیت کو جی جی اسی کو تنبیہ کر رہے ہیں ابھی اللہ کا لاؤ دکھاؤں گا نا میں سب سے پہلے جس لاؤ کو انہوں نے حلال کو حرام کی ہے جی یہ آگے جی اللہ کا لاؤ اللہ کا لکھا ہے وَيَسْعَلُونَكَ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے آن المحیض حیض کے بارے میں کل ہوا کہہ دیجئے آزن عذیت ہے یہ فَعْتَذِلُوْا تو الگ رہو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے وہ عذیت ہے تو الگ رہو اَنِّسَاءَ عورتوں سے فِي الْمَحِیضِ حیض میں وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ اور نا تم قریب جاؤ ان کے حَتَّى يَتْحُرْنَ مطلب کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے فَائِذَا تَتَحَرْنَ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں فَأْتُوْهُنَّا پھر تم آؤ جہاں سے تم چاہو مِنْ حَيْسُ عَمَرَقْمُ اللَّهُ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے بے شک اللہ جو ہے محبت کرتا ہے رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور وہ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے تو یہ مجھے اللہ کا ایک لاؤ مل گیا جس میں اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی وہ آپ سے سوال کریں تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے حیض کے بارے میں کہ وہ ایک عذیت ہے اس میں آپ نے عورتوں سے جو ہے وہ علیدہ رہنا ہے حیض میں حیض میں علیدہ رہنا ہے اور ان کے قریب نہیں آپ نے جانا یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے پھر آپ نے وہاں سے آنا ہے جی اب اس آیت کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں اس کو ایک بار دوبارہ پڑھیں آیت کو اور دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھیں اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیف کے بارے میں کہ کہہ دیجئے کہ وہ عذیت ہے تو الگ رہو عورتوں سے حیف میں اور نہ تم قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور وہ محبت رکھتا ہے پاک ساف رہنے والوں سے ابھی سوال والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ تو اللہ کا ایک law دکھا رہا ہوں جو اللہ نے law اپنا بتایا ہے اور اللہ کا law ہی ہے جو حلال ہے اور اس کی اگینس جو جائے گا وہ حرام ہو جائے گا ابھی چلتے ہیں جی جناب محمد بن عبداللہ کی سیرت سیرت کی کتاب ہے صحیح البخاری یہ ہے جی حدیث نمبر دو سو اٹھانوے ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے حیض میں عورتوں سے الگ رہنا ہے ایک منٹ ایک منٹ رک جائیں ابھی بولیں یہ نہیں ابھی آپ بولیں گے نہیں پلیس آپ نے جو پات کریں اپنی ڈم کے بات کریں آپ پورا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورا کریں پورا کریں برل پوائنٹو بھی نوٹیٹ کہ میں نے یہاں ٹھکا تھا چلیں کریں کریں جو کرنا ہے کریں اس میں لکھا ہوا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی اتنے میں مجھے حیض آ گیا اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے آن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے میں نے عرض کیا ہاں پھر آپ نے مجھے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی کیا پہنے ہوئے تھے حیض آیا ہے حیض کے کپڑے بھی پہن لیے ہیں جبکہ اللہ منع کر رہا ہے کہ جب حیض ہو تو آپ نے ان سے دور رہنا ہے الگ رکھنا ہے عورتوں کو اور جب جو ہے وہ پاک ہو جائیں پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا آنا ہے لیکن نہیں پھر آگے پڑھتے ہیں جی انہوں نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حدیث نمبر 299 سٹیٹس صحیح ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جنبی تھے حالانکہ دونوں جنبی تھے وہی کونٹیکس چل رہا ہے جنبی حالت میں اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے علیہ دا رہنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں غسل کر رہے ہیں چلیں اس سے آگے چلتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 300 درجہ صحیح اور آپ مجھے حکم فرماتے پس میں آذار باندھ لیتی پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت میں حائزہ ہوتی یہ لکھا ہوا ہے پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت میں حائزہ ہوتی جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيصِ قُلْ هُوَا عَذَنْ فَعْتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيصِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَا کہ آپ نے تب تک قریب نہیں جانا عورتوں کے جب تک کہ وہ پاگ نہ ہو جائیں اور ادھر کیا لکھا ہوا ہے پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اور اس وقت میں حائزہ ہوتی اس سے اگلی حدیث بخاری حدیث نمبر 301 سٹیٹس صحیح اور آپ اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے اس وقت آپ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھوتی حضور بیٹھے ہوئے ہیں اعتقاف میں اور وہ جو ہے حیض کی حالت میں ہونے سے جبکہ اللہ کا حکم ہے آپ نے علیہ دہ رہنا ہے اور وہ اس کے باوجود جو ہے وہ ان سے مل ملاب سر مبارک دھو رہی ہیں اوپر مباشرت ہو رہی ہے اس سے اوپر نہایا جا رہا ہے اور اس سے اوپر جو ہے چادر میں لیٹا جا رہا ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا اللہ کا جو حلال کرتا ہے وہی اللہ نے منشن کر دیا کہ اے نبی تم کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کیا ہے حلال طریقہ کیا تھا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تب جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے آؤ لیکن یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے حیض کی حالت میں بھی مباشرت بھی کی نہائے بھی ان کے ساتھ چادر میں بھی لیٹے اور اعتقاف میں بیٹھے ہوئے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ میل جول ہوا ان کا جی یہ ہے میرا آرگیومنٹ آگے مزید ہے اس کی تو یہ میرے خیال میں چار بہت ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا ہم ازواج میں سے جب کوئی حیضہ ہوتی تو اس حالت میں رسول اللہ اگر مباشرت کا ارادہ کرتے حیض کی حالت میں ہوتی اور اس وقت آپ اگر مباشرت کا ارادہ کرتے آپ ازار باندھنے کا حکم دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے باوجود حیض کی زیادتی کے پھر بدن سے بدن ملاتے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ دور رہو ادھر لکھا ہے کہ پھر بدن سے بدن ملاتے آپ نے کہا تم میں سے ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پہ قابو رکھتا ہو جی یہ ہے آرگیومنٹ یہ ہے جو اللہ غلطیاں بیان کر رہے ہیں جی ابھی آپ کریں آپ کی ٹام میں اچھا جی اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ بخاری ایک آیت پڑھی انہوں نے قرآن پاک سے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے یہ گئے ہیں بخاری شریف کی طرف میں نے اس وقت بھی ان کو ٹکا تھا اس نے کہا جی نہیں مجھے بات پوری کرنے دیں سوال یہ ہے کہ یا تو بخاری شریف کی ایتھنٹی سٹی یہ مانیں اگر یہ نہیں مانتے تو اس کو قرآن پاک سے ثابت کریں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گلتی بیان فرمائی ہے جناب قرآن پاک سے ثابت کرے آپ قرآن پاک بھول گیا آپ کو اب آگئے نا بخاری شریف کی طرف ہم آپ کو اس کا بھی جواب دیں گے یہ کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی تضاد ہے لیکن جناب بنی اسرائیل صاحب قرآن پاک بھول گیا آپ کو اب سارا دن رٹا ہوتا ہے قرآن 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 حدیث تو ہے ہی کچھ نہیں حدیث کو نہیں ماننا صرف قرآن کو ماننا تو بسم اللہ کریں پہلا سب سے پہلا میرا سوال اس پر میرے تین اور سوال ہیں تین اور تینوں چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہیں جب تک وہ تین چیزیں ثابت نہ ہوگی آپ کا اتراز ہی نہیں بنے گا پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کو قرآن پاک سے ثابت کریں اگر آپ نے قرآن پاک سے نکل کے بخاری شریف سے کوئی دلیل دینی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی ضرورت ہے یہ مانے میں آپ کو اگلے تین سوال رکھتا ہوں اور آپ کو جواب دیتا ہوں آجائے جی دیکھیں جی اتنا خوبصورت میں نے ایک آرگیومنٹ بیلڈ کیا صرف اس چیز کو آپ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہ تو یہ وہ نبی ہیں جن پہ جو ہے اللہ وہ نازل کر رہے قرآن کو اور نہ ہی بخاری جو ہے وہ قول رسول ہے یہ بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اللہ کی آیات کی آپ بخاری شریف کو کہہ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جناب سننے بھی سننے میں آپ سوال رکھ رہے ہیں میں نے تو اپنا رکھ دیا پورا مدہ آپ اس کا رد کریں میں نے جو سوال کیا ہے میں نے سوال کو ڈریس کریں آپ اس کو پہلے قرآن پاک سے ثابت کریں آپ اس کا اللہ کی آیات سے اپنی بخاری کی کتاب سے رد کریں اس کا مجھے جناب کسی بھی کتاب سے رد کریں دیکھیں آرام سے بات سوئے گصہ نہ کریں آپ کو گصہ آ رہا ہے اب پہلے یا تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے اس آرگومنٹ کو بخاری شریف کے بغیر نہیں رکھ سکتا بخاری شریف ضروری ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تو آپ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا دوبارہ کہ قرآن سے ثابت کریں پہلا میرا سوال یہ میرے ابھی تین سوال ہے میں نے پہلے کہا ہے تین سوال ہے میرے اس پہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ اپنا مدعا جو ہے جو اتراز ہے اس کو قرآن پاک سے ثابت کریں قرآن پاک سے باہر نہیں میں جانے دوں گا جب تک آپ حدیث شریف کی اثنٹیسٹی مانتے نہیں ہیں یا آپ تسلیم کریں کہ قرآن پاک کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بخاری شریف کی ضرورت ہے آیا یہ قرآن کے مطابق ہے یا مخالف ہے وہ ہم سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی ضرورت ہے یہ اقرار کریں یا کریں انکار اگر آپ انکار کرتے ہیں تو اپنا اتراز قرآن پاک سے رکھیں آنے جی میں تو جناب شرف یہ دکھا رہا ہوں کہ میں تو دونوں کا انکار کر رہا ہوں قرآن کا بھی بخاری شریف کا بھی جناب محمد بڑی اچھی دلیل بھقاس بھائی ڈاکٹر ٹیرنگ بھائی نے بڑی اچھی دلیل دے دی گیا جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر انکار ہو رہا ہے سعج میں بخاری کا بھی انکار ہو رہا ہے کدھر 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 اللہ کی آیات جو ہیں وہ ویری خیلی دھتی ہیں اس چیز کو اگر آپ کہتے ہیں بنی اسرحل صاحب آپ مت بھولیں آپ مت بھولیں آپ قرآن پاک کارے میں تسلیم کر کے آئے ہیں کہ یہاں سے مراد محمد بن عبداللہ ہے وہ محمد بن عبداللہ جن کا ذکر بخاری میں ہے یہ آپ تسلیم کر کے آئے ہیں اس سے میں مکنم دوں گا آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم حیز کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اسی مراد کو اللہ کہہ رہا ہے جن کا ذکر بخاری شریف میں ہے بتاس چانس دو گے بلک chut اسی محمد کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے کہ تم جب حیز کی حالت میں عورت ہو تو تم اس سے الگ رہو اور وہی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیز کی حالت میں اپنی عورت کے ساتھ جو ہے چادر میں لیٹ بی رہا ہے یہی پر ایرا سوال ہے موسیقی 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 باقی بھائی بھی جو ہے نا اس سے متفق ہوں گے ایسا کرتے ہیں کہ کوئی پانچ منٹ ہم آپ کو ہی دے دیتے ہیں آپ ساری باتیں ایک ساتھ کر لیں کیونکہ آپ کو بار بار سکتے ہیں مجھے پتہ ان نے جواب نہیں دینا لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے نہیں دینا بولنا آپ کو پڑھ رہا بیچ میں میں اجازت مانگی اسنو پیچھ آپ کو جا دیا لیکن آپ دونوں نے بہت دونوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے coleez صحب صرف ایک جملہ رکھنا ہے اس کے بعد ایک جملہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ بولیں بہت آپ دونوں کی جو زیادتی ہے انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے جواب نہیں دینا اور آپ نے بھی ان کی تائر کی کہ انہوں نے جواب نہیں دینا ححظ صحب مجھے پتہ نہیں دینا آپ دیکھ لیجیے آپ آپ دیڑ گھنٹے بعد اس پر دوبارہ بات کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں مانی صاحب بہت افسوس ہوا کہ آپ اگر ہوسٹ ہیں میں ہوسٹ نہیں ہوں میں ہوسٹ نہیں ہوں ماظرت کے ساتھ جو ہوسٹ ہے اس کا دیکھیں ایسے نہیں ہوتا اگر ہم نہ دیتے تو پھر بات کرتے نا جب آپ نے پہلی فتوہ لگا دیتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ماظرت میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں دوسری آپ کے چھوٹے بچے کو بھی کہیں گے واپس لیتا ہوں شاہ شاہ صاحب میرا کسی پہ اختیار نہیں ہے دیکھیں ایسے نہیں مانی صاحب ہم نے ازیاز یا رسول صاحب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ جواب نہیں دیں گے شاہ صاحب میرا کسی پہ اختیار نہیں ہے میرا اپنی ذات پہ اختیار ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں آپ نوٹ کرنے کے وقاس صاحب جو ہے یہ غیر سنجیدہ جملے کستے ہیں تو ان کو پریز کرنا چاہیے جناب میں نے پہنے سنجیدہ جملہ کسی ہے بتائیں ہائلائٹ کریں شاہ صاحب میرا صاحب ڈاکٹر ڈاکٹر زیادر بھائی جو ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھیک پھر میں آپ بولیے گا ڈاکٹر زیادر صاحب جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں اور زیادتی پہ زیادتی کرتے جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم مانو کہ تم نے چوری کی پھر میں تمہیں ثابت کروں گا کہ تم نے چوری کیسے کی حالانکہ دنیا میں الٹا سسٹم چلتا ہے کہ پہلے آپ ثابت کریں کہ اس نے چوری کی پھر وہ مانے گا کہ میں نے چوری کی آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں اور بار بار زیادتی کر رہے ہیں کہ پہلے ہم مانے پہلے ہم بخاری کو بھی جو ہے وہ مانے اس کو تسلیم کریں پھر ہم جو ہے محمد کو بھی قرآن میں مانے پھر تسلیم کریں پھر آپ جواب دیں گے آپ سن لیں نا ڈاکٹر بھائی سن لیں میر بانی کر کے سننے کا بھی حوصلہ پیدا کریں میں آپ کی باتیں سن لوں تو یہ جو زیادتی کر رہے ہیں پیارے بھائی آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے آپ اپنے عقیدے کا جو ہے اس کا موقف رکھو بس ہمیں منوانے کے لیے اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں میرے بھائی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی کا بھی آپ اپنا عقیدہ اس نے اپنا جو الیگیشن ہے وہ لگا دی ہے آپ اس کے اگرنسٹ اپنا عقیدہ اور ثبوت کے ساتھ پیش کرو سنپل سی بات ہے کسی کو منوانا کیا یہ بھی مانو وہ بھی مانو ہے پہلے اس کو مانو پھر میں بتاؤں گا یہ تو بچوں والا جو ہے آپ ٹیکٹک سے استعمال کر رہے ہیں اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے جی بات مکمل ہوگی جناب گزاری یہ ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم پہلے جی پہلے آپ بولیے گا ہمارے صرف گزاری یہ ہے بلکل ہم جواب دیں گے بخاری کا بھی جواب دیں گے اور قرآن کی آیت بھی آپ کو سمجھائیں گے جو انہوں نے مانی بیان کی ہیں وہ بلکل قرآن کے خلاف بیان کی ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے آپ کو لیکن چونکہ بنیادی میں نے جیسے ارز کیا کہ یا رسول صاحب بول رہے تو بیچ میں آپ نے انٹرفیئر کی ہے تو میری جی گزارش ہوگی ان دونوں کو بولنے دیں وہ کیا بولتے ان پر چھوڑیں یا ایسا کریں ٹائم کا تیعن کر لیں کہ تین منٹ ایک بولے اور تین منٹ ایک بولے اور آپ ایک گھنٹے کا ٹائم رکھ لیں ایک گھنٹے سے زیادہ گفتگو آگے نہ چلے تو آپ ٹائم کا تیعن کر لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ سات منٹ بولتا رہے اور دوسرا دو منٹ بولے تاکہ یہ بھی عدل نہیں ہوگا اب آپ کو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جو انہوں نے آج مقدمہ باندھا ہے اس کا تسلی بخش جواب ہوگا لیکن اس کے جو بنیادی خد و خال ہیں دوسرے فریقے مخالب کو اس طرف لانا یہ گفتگو کے دوران اس کا حق ہے آپ اس پر جبر نہیں کر سکتے پابندی نہیں لگا سکتے کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق گفتگو کریں جی زیادہ صاحب آپ پر بولیے جی ساب سے پہلے تو مانی صاحب میری آپ سے بڑی مدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ کو پہلے میں نے تین چار بار کہا ہے کہ میرے بھائی آپ کو سیرے سے اکثر باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ آرگومنٹ کیا ہو رہا ہے تو آپ آ کے نہ ایک ایسی بات کر دیتے پھر بندی کے ہنسی نکل آتی ہے آپ نے بھی جو مثال پیش کی ہے وہ مثال ہی اتنا بڑا لطیف ہے کہ میں کیا کہوں اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو سڑک ہے یہ لہور کو جاتی ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں جو لہور کو نہیں جاتی اب میں جب اس سے کہتا ہوں کہ اچھا مجھے لہور جا کے دکھائیں تو وہ بندہ اسی سڑک پر چلتا ہے تو کیا میں اس کو کہوں گا نہیں کہ پہلے یہ مانو کہ یہ لہور کو جاتی ہے پھر چلنا اس پر تم تو انکار کر رہے تھے کہ یہ لہور کو جاتی نہیں ہے تو میرے بھائی کچھ بادام کھا لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بات ہو کیا رہی ہے آرگومنٹ کیا چل رہے ہیں کیا سوال ہو رہے ہیں کیا جواب ہو رہے ہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر بندے کو خموش رہنا چاہیے یہ میرے آپ کو مشورہ ہے برادرانہ تو میرے بانی کریگا نیکسٹ اب معاملہ یہ ہے جناب کہ انہوں نے وقاس صاحب نے جو بنی اسرائیل صاحب ہیں انہوں نے قرآن پاک سے یہ بات تسلیم کی کہ سورہ تحریم میں یا ایوہا نبی یہ مخاطبہ ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر بخاری شریف میں ہے اب انہوں نے کیا کرنا تھا کہ انہوں نے ثابت یہ کرنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کچھ کام انہوں نے ایسا نعوذ باللہ کیا ہے جو ان کی نظر میں غلط ہے انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا اب ثابت کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں حدیث شریف کی طرف جبکہ حدیث کا یہ منکر ہے کہتے ہیں حدیث تو ہے یہ کچھ نہیں صرف قرآن ہے میرا ان پر سوال بنتا ہے کہ بھئی اپنا اتراز جو ہے وہ اب قرآن پاک سے رکھیں قرآن پاک سے ثابت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی ہے جب آپ قرآن پاک سے یہ نہیں ثابت کر سکتے اور ثابت کرنے کے لیے آپ کو بخاری شریف میں جانا پڑ رہا ہے تو پہلے یہ ایتھینٹی سٹی ماننے بخاری شریف کی کہ قرآن پاک کے کسی معاملے کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف میں جانا ضروری ہے اس کے بعد آپ اتراز رکھیں میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں ہم کب بھگئے ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے انہوں نے جو اپنے ساری گیم بنائی ہے اس پہ پہلا سوال ہے ٹوٹل میرے تین سوال ہیں وہ سوال بھی میں رکھوں گا پہلے اس سوال کا فائنل کر لیں یا بخاری شریف کی انتھینٹسٹی ماننے کہ ہاں اس کو ضروری ہے پڑنا قرآن پاک کے کسی مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے بخاری شریف پڑنا ضروری ہے اگر یہ اس کو نہیں مانتے پھر اپنا اتراز یہ اپنا جو کیس ہے اس کو قرآن پاک سے ثابت کریں یہ میری گزارش ہے بسم اللہ کریں جی بکاس صاحب جی جناب آلڑی میں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے میں آلڑی قرآن سے باہر چلا گیا ہوں نا قرآن سے باہر جا کے چودہ سو سال پہلے شخصیت جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تسلیم کر رہی ہے کہ یہ یا ایوہ النبی میں وہ شخص ہے اب اس شخص کی جو سیرت ہے وہ ہمیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی کتب میں ملتی ہے وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے ان کی سیرت ان کی سیرت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم ابن ماجہ ترمزی اور باقی جتنی بھی ہیں موتبر کتابیں ان میں ہیں ان کی سیرت ابھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ ایک اللہ کی کتاب میں آیت اللہ کا جو حلال کردہ حکم اس کو جو ہے وہ نبی جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حرام کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھا ہے میں تو مان کے اس لیے تو میں نے بخاری کے لیے اگر میں ان کو وہ شخصیات نہیں مانتا تو بخاری سے تو میرا تعلق ہی نہیں تھا میں نے تو اس لیے بخاری کھولی ہے کہ میں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ نبی جناب محمد بن عبداللہ جو مکہ میں پیدا ہوں ہیں اس کو تسلیم کرنے کے بعد ہی میرے پر حق بنتا تھا کہ میں بخاری کو کھولوں جب تک میں ان کو مان ہی نہیں رہا تھا تب تک تو میں نے بخاری کی طرف میں گیا بھی نہیں ہوں میں بخاری پہ جانے کا میرا مقصد ہی یہ تھا کہ جب میں نے ان کو ایک شخص کو میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہی جو ہیں جن کو اللہ مخاطب کر رہے یا ایوہ النبی پھر اللہ ان کو ایڈریس کر رہے کہ وہ کیوں حرام کر رہے جو اللہ نے حلال کیا ہے اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے تو ان حدیثوں میں ان کی ازواج کی جو رضاعت ہے وہ لکھی ہوئی ہے نا تو وہ میں نے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے شاملے رکھ دیئیں اب آپ شرف میرے سے سوال ہی کریں گے کیونکہ آپ کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ بھی اپنا آرگیومنٹ بلڈ کریں قرآن سے بھی لیں آیات حدیثیں بھی لیں آپ حدیثیں اس آرگیومنٹ کا رد کرتے ہیں بس بات اتنی سی ہے بات ختم ہو جائے گی جی بولیں میرے سوال کو آپ نے پھر نہیں ڈریس کیا آپ بار بار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہمیں باقی کتب میں جانا پڑتا ہے میرا یہ سوال ہی نہیں تھا میں آخری بار پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے جواب نہیں دیا میں آپ کو اس میں لا جواب سمجھوں گا میں آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میں نے آگے بڑھنا ہے میں آگے آپ کی بات کا جواب دینا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف میں جانا ضروری ہے ابھی سیرت کی کتابوں کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ سیرت کی کتابیں بخاری شریف کے علاوہ اور بڑی ہیں بخاری شریف کی بات ہو رہی ہے بخاری شریف کی آپ نے حدیث پیش کی ہے اور آپ نے بخاری شریف کا ہی نام لے کے کہنا ہے کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں کسی بھی مسئلے کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے بخاری شریف میں جانا ضروری ہے یہ اقرار کر لیں پھر آگے چلتے ہیں جی بولو میں جناب آپ سے میری بات شروع ہوئی تھی یا ایوہن نبی پہ آپ سے میری ہرگز بات نہیں ہوئی تھی کہ قرآن پاک میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے بخاری کی ضرورت ہے جب آپ کی اور میری بات جو ہے وہ شروع ہی یا ایوہن نبی سے ہوئی ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جہاں جہاں یا ایوہن نبی آیا ہے اس سے مراد ہے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا جو تعرف ہے وہ ہمیں بخاری کی کتاب کراتی ہے مسلم کی کتاب کراتی ہے اور باقی جتنی موتبر جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کراتی ہیں ان کا تعرف ان کی صیرت کا بتاتی ہیں ان پہ اللہ نے آیات ناغل کی ہیں یا ایوہن نبی والی تو اس میں جو میں آپ سے جس بات پہ میں کر رہا ہوں آپ سے گفتگو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا ایوہن نبی پہ ابھی آپ سے میری بات پورے قرآن پہ تو ہو ہی نہیں رہی آپ کی میری بات ہو رہی ہے یا ایوہن نبی پہ اس کا میں نے آپ کے سامنے کا آرگیومنٹ بلڈ کیا کہ یہ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہوا ہے اور وہ کس طرح اللہ نے حلال کیا اس کی میں نے وضاحت کی اب اس کو جناب محمد بن عبداللہ جو ہے اپنے اوپر کیسے حرام کر رہے ہیں اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی میں نے صحیح بخاری سے آپ کو پیش کر دیا اب آپ کا حق بنتا ہے کہ پہلے میرے اس سوال کا آپ جواب دیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے جواب تو آپ کہہ دیں کہ جی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں میں لا جواب ہو گیا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا پورا قرآن جو ہے وہ اس کی تشریح جو ہے وہ بخاری اور باقی محتبر کتابوں میں ہے یا نہیں لیکن پہلے جو یا ایوہن نبی والی آیت ہے اس کو کلیر کریں گے دیکھ لیں جی اتنے لوگ سن رہے ہیں میں نے ان سے بار بار اس چیز کو پوچھا ہے کہ مجھے بتا دیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کیا بخاری شریف میں جانا ضروری ہے اس بندے نے جواب نہیں دیا اور مجھے پتا تھا کہ یہ جواب نہیں دے گا لیکن اس بندے کی مجبوری ہے کہ ایک زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے قرآن پاک میں اور اس آیت میں بھی ہے یا ایوہن نبی یوں میں اور بھئی جب ان کا ذکر آپ خود ماند رہے ہیں تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعرف قرآن پاک میں نہیں ہے آپ ہاتھ کڑے کریں کہ میں ان پر کوئی اتراز نہیں کر سکتا مجھے اتراز کرنے کے لیے بخاری شریف میں جانا پڑے گا ایک زبان سے آپ مانتے ہیں کہ ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں اور دوسری زبان سے کہہ رہے ہیں ان کی کوئی ہمیں سیرت نہیں ملتی قرآن پاک سے بھئی یہ ذکر جب ہے مجھو تو سیرت کیسے نہیں ملتی سیرت مجھے پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سیرت ملتی ہے جا نہیں ملتی خیر چونکہ میرے پاس بھی ٹائم کام ہے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے میں آگے بڑھتا ہوں لیں جی جناب آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ جب حیز کی حالت میں آپ نے خواتین کے پاس نہیں جانا جیانا سب جتنا آپ ٹائم دے سکیں چونکہ اگر اسحری کا وقت اتنا ٹائم دے سکیں دے دیجئے اس کے وقت میں حاضر ہوں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے آپ اندھر میرے نماز کا ٹائم بس ہونے والا یہ تھوڑی دیر میں شاری ہو گئی ہے اچھا لیے اس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے اس میں سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب خواتین اور عورتیں حیز میں ہوں تو ان کے قریب نہیں جانا اطراز کس پہ کیا انہوں نے نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا سوال میرا وقا سب غور سے سنیں پہلا سوال پہلے میں سوال سے پہلے جواب بھی دے دوں کہ یہ جو قرآن پاک میں حکم ہے اور جو انہوں نے حدیث شریف سنائی ہے دونوں ایک دوسرے کے متزاد ہیں ہی نہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلا میرا سوال اطراز کیا ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ثابت کریں قرآن پاک میں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ حیث کے دوران آپ نے خواتین کے پاس نہیں جانا آجیں بسم اللہ کریں کیونکہ اطراز آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھ پہ ہوتا تو میں سوالی نہ کرتا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اطراز ہے تو قرآن پاک سے یہ ثابت کریں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے جب یہ ثابت کریں گے پھر آپ کا اعتراض بنے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بخاری شریفی قدیس خلاف ہے یا کچھ بھی خلاف نہیں ہے آئیں ذرا پتہ چلتا ہے آپ کو بھی قرآن پاک کتنا آتا ہے آ جائیں جناب میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی ہے میں نے تو آپ سے دیکھا لیں دوبارہ آیت سب لوگ کے سامنے رکھتے ہیں میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے آیت رکھنے کے بعد سکرین بڑی کریں سکرین بڑی کریں سکرین بڑی کریں یہ موڈریٹر صاحب اللہ نے حالان جی آپ کو بھی بتاتے ہیں سکرین بڑی کر کے تلقائیں سکرین بڑی کر کے آیت لگائیں پھر بات ہوگی سکرین میں سارے لوگوں نے آیا دیکھی ہے میں نے اس میں دکھایا ہے اللہ نے کیا ہو گیا سارے لوگوں کو سنجھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ جناب آپ سے یہ تو بات ہو ہی نہیں کہ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے جس سے بھی سوال ہو رہا ہے کیا اللہ کی کتاب میں جو اللہ ایک رول سیٹ کر رہا ہے کیا اس رول کو جو ہے نبی فالو نہیں کرتا اگر وہ نبی فالو ہی نہیں کرتا تو اللہ کا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ رول کو خود فالو نہیں کر رہا اور لوگوں کو جو ہے آگے صرف تلقیل کرتا تو بھائی جان جہاں پہ قانیاں نہیں سنانی قانیاں نہیں سنانی آپ جو مو سے لفظ نکالتے ہیں اس کو قرآن سے ثابت کرنا ہے آپ نے قانیاں میں سن نے نہیں بیٹھا بڑی سکرین پہ آئے آپ رک جائیں دیکھیں میں میوٹ کر دوں گا آپ کو پھر آپ میری گفتو کو میں آپ کی گفتو کو اتمنان سے سنی جی ایسے س یعveer جناب وقات سائر صحب وہ اٹریس کر دیس کریں میں ایک دفعہ پھر تو میں عسیٰ کو رکھ کے اس کی وضاحت ایک دفعہ پھر دیتا ہوں استعملے بس انجز ایک و اس آر ٹرکو Us میرا دو منٹ انجز اپنا اپنا وقا سب منز وقت نیس وقت میوںٹ کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے اچھا نہیں کرتا ہی میں نیسے مؤٹنے کا بھی حق نہیں ہے جب میں بولتا نہیں ہوں جب میں ان کی بات میں نہیں بولا میں نے کوئی قرآن کسٹر نہیں ان سے کیا دیکھیں ابھی آیت سمجھ نہیں ہے میں بھی مجھے آپ کو کوئی بات پوچھتے ہیں نہیں 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 روکنا نہیں ہے آپ اپنی تام میں خود آیت لگائیں لوگوں کو سمجھائیں یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھائیں آپ آپ نے اس آیت سے یہ ثابت کرنا ہے سبر کرنے میرے سوال کریں اس آیت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ عورتوں کے پاس حیز کی حالت میں نہ جانے والا حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے جناب ادھر ابھی دیکھ لیں اللہ آیت میں کیا کہہ رہا ہے ابھی آیت کا کونٹیکس دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس کو جو حلال کیا ہے اللہ نے ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایسا اللہ نے حلال کیا ہے جس کو نبی جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے وہ کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہ رہے ہیں تو وہ ہم نے دیکھنا ہے نا کہ اس حلال حرام میں ایسی کونسی چیز آ رہی ہے جس میں بیوی کی بھی رضا مندی ہے اور اس حرام کو جو ہے نبی اپنے اوپر حلال کر رہے یا اس حلال کو جو ہے نبی اپنے اوپر حرام کر رہے ہم نے تو وہ دیکھنا ہے نا اب جب وہ میں اللہ کی کتاب میں دیکھتا ہوں کہ ایسی کون سی چیز اللہ نے حلال کی ہوئی ہے تو وہ مجھے نظر آتی ہے وَيَسْ عَالُونَكَ عَنِ الْمَحِيض کہ وہ تم سے سوال کرتے ہیں ہے اس کے بارے میں وہ ابھی میں کھول دیتا ہوں آیت شاہ صاحب یہ زیادہ بھائی کو بتائیں نا کہا کا سگاہ کس کی طرف ہوتا نہیں نہیں میں خود بتا سکتا ہوں آپ اگر نیو سب گزارے آپ بھی کچھ پڑھ لیں پہلے کہا کا سگاہ یہ ہو سکتا ہے کس کی طرف کا حکم اس کو ہے اچھا یہ عَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض آپ سے سوال کرتے ہیں آگے کیا ہے ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب ابھی ڈسکس نہیں ہو رہا کہ سوال کس سے ہو رہا ہے جو اللہ حلال کر رہے ہیں ہم اس وقت کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ حکم دے رہے ہیں کیا اللہ کا حکم جو ہے وہ اب یہ دو دیکھیں ایسا کریں صاحب رکھ رہے ہیں آپ سے بات نہیں ہو رہی صاحب رکھ رہے ہیں آپ پہلے سورہ تحریم کو ڈسکس کر رہے ہیں یا سورہ بقرہ کو میں اللہ کی ایسی حلال کردہ چیز کو دکھا رہا ہوں جس کو نبی اپنے اوپر حرام کر رہا ہے میرا سوال ہے پہلے ایک آیت کو کلیر کر رہا ہوں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں ازواج کی رضا مندی بھی ہے اور اس کو جو نبی ہے اپنے اوپر حرام کر رہا ہے جبکہ اللہ نے اس کو کس طرح حلال کی ہے اس کا سورہ بقرہ سے آیت کا کیا تعلق ہے جناب میں ابدا دیتا ہوں نا اس میں آ رہا ہے کہہ دیجئے عذیت ہے وہ حیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے وہ عذیت ہے تو اللہ نے کیا حلال کیا ہے کہ تو الگ رہو عورتوں سے حیز میں یہ اللہ نے حلال کیا ہے یہ اللہ نے حلال کیا ہے کہ حیز میں اپنی عورتوں سے تم الگ رہو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُونَا اور نہ تم ترید جاؤ ان کے حَتَّى يَتَحُرْنَا جی آپ گفتگو کر لیں لے لیکن حیز میں وہ پاک ہو جائیں اللہ تو یہ حلال کر رہا ہے کہ حیز میں اپنی عورتوں کے تم نے قریب بھی نہیں جانا اور تب تک نہیں جانا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں فَاتُوْهُنَّا پھر تم نے آنا ہے ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے اللہ نے اب آپ تقرار کر رہی آپ دس مرتبہ یہ بیان کر چکے ہیں نہیں انہوں نے میرے سے پوچھا ہے نا کہ یہ آپ کس زمرے میں یہ آیت پیش کر رہے ہیں میں نے ان کو بتایا ہے دیکھیں وہ جواب دیتے ہیں ابھی آپ کوئی تضاد میں یہاں ایک جملہ عرض کر رہوں قرآن مجید کی آیات بیجینات اور بخاری کی حدیث سے مقدسہ میں کوئی تضاد نہیں ہے تو زیاد صاحب آبا آپ ان سے گفتگو جاری رکھیں جب آپ نے جانا ہو تو چلے جائے گا میں آگے گفتگو کنٹیوری نہیں بس جہاں ازان تک میں ادھر ہی ہوں ازان جب ہوگی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا جناب اس میں دیکھیں یہ جو بنی اسریل صاحب ہے نا یہ کتنے بیچارے کنفیوز ہو چکے ہیں کہ یہ پہلے انہوں نے آیت پڑھی اور اس میں بتایا کہ اے نبی آپ کیوں اپنے اوپر وہ حرام کرتے ہیں جو میں نے حلال کیا ہے اور بخاری شریف کی روایت پڑھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ حیز کے دوران اللہ تعالی نے بیویوں کے قریب جانے سے منع کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالی نے جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر رہے ہیں اللہ تعالی نے جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر رہے ہیں اس کو یہ کہا جا سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حیض کے دوران بیوی کے پاس جانے سے منع کیا لیکن ان کے بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں ان کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کو حلال حلال کے زمرے میں کیا اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے نبی پاک اس کو حلال کر رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور آیت کون سی پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو تم پر حلال کیا ہے اس کو کیوں حرام کرتے ہو انہا لیلہ و انہا الہراج اس لئے میں کہتا ہوں ان کو بادام کھایا کرو آپ کو پتا چلے کہ ہم نے دعویٰ کیا کیا ہے دلیل کیا دینی ہے وہ بھئی دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام ہے اس کو حلال کیا ہے اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت وہ پڑھ رہے ہیں جس میں جو حلال کیا گیا ہے اس کو حرام کیے جانے والی دلیل پیش کر رہے ہیں ان کی اکلوں پر ماتم کریں کوئی جا کے بادام شدام کھایا کرو تم لوگوں کو پتہ نہیں ماتوجہ ہوئی ہے تم لوگیں ایسے ہی ماتوجہ جاتی ہیں لوگوں کی جو اللہ کے کلام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کی ایسے ماتوجہ جاتی ہیں اگلا میرا جو سوال تھا ان سے کہ بھئی کیا اس میں جو یس علونہ کانی المہید ہے اس میں حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے پہلے دے چکی ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں اور اس حکم میں تضاد کوئی نہیں ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے لیکن سوال بنی اس فریسی ڈیئر قرآنس صاحب آپ سے سوال ہے جن پر قرآن نازل ہوتا ہے ذرا سمجھائیں ہمیں بتائیں لوگوں کو آیت سامنے رائے کے کہ کیسے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے حیث کے وقت قریب نہیں جانا ازان ہو رہی ہے میری طرف تو پھر میں بعد میں کرتا ہوں جناب ادھر آیت میں بلکل واضح لکھا ہوا ہے کہ کیوں حرام کر رہے ہیں اس کی ریزان اللہ نے اسی آیت میں بتائی ہے تب تغی مرزات ازواجی کا آپ چاہتے ہیں سامندی اپنی بیویوں کی اور اللہ اس لیے تو اللہ ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے اللہ کا اپنے آپ کے لیے تب تغی نہیں اس کو چھوڑ دیں اس آیت کو نکال دیں ہم قرآن سے جی جی نہیں نکال دیں اگر اس کو نکال دیتے ہیں پھر آپ کی بات ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ حلال حرام ہمیں نہیں پتا چل رہا کون ہے لیکن اللہ آیت میں ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ اس کی ریزان کیا ہے کہ رضا مندی چاہ رہے ہیں اپنی بیویوں کی اور آپ نے حدیث میں دیکھا ہے کہ ان کی کیا رضا مندی تھی کہ وہ حیز کی حالت میں اٹھی ہیں پھر انہوں نے حیز والے کپڑے پہنے ہیں لیکن پھر ان کو حکم ہوا کہ آ جائیں آپ میرے ساتھ آنکے لیٹ جائیں جی ٹھیک ہوگئے اب آپ کی بات گزارجی ہے وہ درازان آ رہی ہے جذباتی ہو رہے ہیں تاکہ ہم براؤڈ والوں کا وقت بھی بچا لیں جی آپ کی کنٹینیو کریں میں بھی درہ کھانا کھایا ہوں نہیں ابھی آپ صرف ایک کام کر کے جائیں جو سورہ تحریم ہے نا سورہ تحریم اس کی آپ نے آیت نمبر چار تک پڑھ کے اس کا ترچمہ کرنا تاکہ مسئلہ یہیں پہ حل ہو جائے گا پڑھئے ذرا پلیز دیئے تو سن لیئے نا آیت جی وہ تو دس مرتبہ آپ نے سنائی ہے اور سنا شوق آ رہا ہے تو دوبارہ سنا وَدْفَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ عَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تحقیق مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کھولنا تمہاری قسموں کا اور اللہ مولا ہے تمہارا اور وہی یہ خوب علم والا خوب حکمت والا وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ وَإِلَا قَادِ یہاں کم کی زمیرے کم ہے نا یہ ذرا میں ساتھ ساتھ آپ کو پہلے کاف کی زمیرے پہلے میں پڑ دیتا ہوں سن لے نا سن لے میں نکلنا ہے نا شاہ شاہ میرے بھی ادھر ہوتل بند ہو جائے گا آپ نے روزہ رکھنا ہے نہیں روزہ نہیں رکھنا بھی وہ صبح میں ہوتل کھلا نہیں ہوتا نہیں بکھے رہو کیا مسئلہ کیوں آدھر جان بھی سزا ملنی ہے یہاں بھی تھوڑی سزا مل جائے گی ہوتل والاں کو سمجھانا تھا کہ یہ روزہ شوزہ کچھ نہیں ہوتا سمجھاتے کیوں نہیں شاہ صاحب میں روک نہیں سکتا لیکن پہلے ان کو ادھر نہ پہلے ان سے ادھر ہی رکھیں ان کو بڑی سانی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں میں لوگوں کا دیکھیں لوگوں کا ٹائم بچا رہا ہوں یہ لمبی بیس کرے گا تاکہ ابھی اس کو جو نا وہ کہتے ہیں نہیں مانت اس کو رگڑنا تھا اچھا نہیں واپس آگے رگڑ لے آپ بھی نماز پڑھ لیں یہ بھی کھانا لے آتا ہے پھر آگے رگڑا رگڑی کرتے رہے ہیں آپ لوگ میں چونکہ براؤڈ والوں کا ٹائم بچا دو یہ جو ابھی وقا صاحب آپ بولیے گا وقا صاحب ابھی آپ نے جو باتیں بے ربط کی ہیں بے بنیاد کی ہیں ٹھیک ہے یہ دو لفظ جنوڑ میں اس کو ثابت کروں گا لیکن آپ بولنے جتنا بولنا چاہے میں نے تو بول لیا جن سے بات ہو رہی تھی انہوں کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا نہیں نہیں انہوں کے پاس جواب ہو کے بیٹھ گئے وقا صاحب ایسا نہ کرے آپ شاہ صاحب آپ دو گھنٹے کا بیان کریں تین گھنٹے کا بیان کریں مجھے اس سے کوئی کوئی سروکار نہیں ہے وہ میں نے آرگیومنٹ رکھنا تھا وہ میں نے رکھ دیئے وقا صاحب میری طرف جلد بات جلد بات بائی جناب آپ کی طرف ٹھیک ہے ازان ہو رہی ہے مجھے ٹائم دے دیں چلے جائے آپ کھانا کھائیں مجھے تو جانے دیں نا مجھے کیوں نہیں جائیں 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 یار آپ کو کس نے رکھا جائیں آپ میں بھی کھانا کھاؤں میرے میں بھی تھوڑی سی اور انرجی ہے پھر دوبار آنکے بات کرتے ہیں جو جانت کا تھا جاؤ 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 یار ہم بھی وے لئی ہیں چلے آپ دونوں چلے شاہ صاحب ایک سیکنڈ میں مانی صاحب سے بات کر آپ دونوں چلے شاہ صاحب ایک سیکنڈ دیں وقاس موڈ دیکھ لو اگر کوئی موڈ ہے ہم میں سے تو